بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر یہ دو درجی مسحوات نہ ہوتی کیونکہ پھر ایکس کی پاور دو سے زیادہ ہو جانے تھی اور دو درجی مسحوات کے لئے کیا شرط ہے کہ ایکس کی سب سے بڑی پاور دو ہو دو سے زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ اس کی دو اور اقسام ہیں اس کی دوسری قسم ہے خالص یا پہ اور دو درجی مسحوات تو ایسی مسحوات جس کے اندر بی از ایکول ٹو اگر زیرو اس میں کر دیں تو ہمارے پاس بچے گا ایکس کے ارجمہ سی ایکول ٹو زیرو اب اس کے اندر ایکس کی دو ہے ایکس کی پاور ون والے اس میں کوئی نہیں تو اسی طرح جو باقی دو ایکسامپل ہیں اور بھی دیکھتے ہیں تو ایکس کے پلاس ون از ایکول ٹو زیرو تھری ایکس کے پلاس فائیو از ایکول ٹو زیرو اب ان دون ایکسامپل میں دیکھیں تو اس میں بھی ایکس کی پاور دو ہے ایکس کی پاور ایک کوئی نہیں اس میں بھی ایکس کی پاور دو ہے ایکس کی پاور ایک کوئی نہیں تو اس کو ہم کہیں گے خالص یا پہ اور دو درجی مسحوات تو اگر اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی مساوات جو ہے وہ دو درجی مساوات ہے کیونکہ ایکس کے ساب سے بڑی پاور دو ہے اب اگر اسی مساوات میں ہم بی کو زیرو کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے ہمارے پاس بچے گا ایکس سکیر جمع سی از ایکول ٹو زیرو یہ خالص دو درجی مساوات ہے اسی طرح یک درجی مساوات اگر اسی مساوات میں ہم اے از ایکول ٹو زیرو رکھ دی تو ہمارے پاس صرف بچے گا bx پلس c is equal to zero تو یہاں پہ x کی سب سے بڑی پاور ایک ہے تو یہ یک درجی مساوات یہاں پہ x کی سب سے بڑی پاور دو ہے یہ دو درجی مساوات تو اس میں x کی پاور سب سے بڑی دو ہے لیکن x کی پاور ایک کوئی نہیں اس لیے یہ خالص دو درجی مساوات